مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل آو صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا بولیے شکریہ وَبَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا لِجْلَاظِينَ وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُمْ وَبِجْهُ الْكَرِيمِ وَنَعْنُوا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صلّي على محمد وعلى آل محمد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارَبْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ لَا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ گزشتہ جمعے میں قرآنِ کریم کی وہ آیات جو آیت القرصی کہلاتی ہیں ان کا ترجمہ ذکر کیا تھا سروردگارِ عالم خالقِ کائنات ہے مالکِ کائنات ہے یہ جو آپ کے بدل کے معمولی شہبان ہے یقین جانو یہ بھی اسی کی پیدا کرتا ہے یہ ہاتھوں پیروں کے جو لخون ہیں یہ بھی اس مالک کی پیداوار ہے اور ہر وقت جو تُو سانس لے رہا ہے اس فضاء میں اس ہوا میں یہ اس مالک کا ہی کرم ہے ورنہ تجھے کون سانس لینے دے تمام شہبِ وہ قادر ہے صرف ہم پہ نہیں آج سے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کونوں برس پہلے جو لوگ تھے انتے بھی اس کی قدرتِ کاملہ تھی حدیث میں آتا ہے فرماعہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ تھی صفات اتنی غالب ہیں ایک چیونٹی ایک کیری قبیلی پہاڑ کی غار میں چلتی ہے حق سبحانہ وتعالی وتقدس فرماتے ہیں مجھے اس کے پیروں کا کھڑکا سنائی دیتا ہے اور فرمایا کہ عربوں تن کھربوں تن پتھروں کے اندر جو ایک کیلہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا سمندروں کی مخلوق ہے دریاؤں کی مخلوق ہے زمین میں رہنے والی مخلوق ہے گھروں میں رہنے والی مخلوق ہے تمام کے اور ایسی ایسی مخلوق ہے ہمیں تو کٹے گا گوشت بھی مشکل سے ملتا ہے نا بعض جانور ایسے ہیں کہ وہ عالی درجے کا گوشت کھاتے ہیں اور ایک گھنٹے کا باکسی گوشت نہیں کھاتے ہمیں تو انشاءاللہ یہ اگلے دن نہیں تیسرے دن بھی ٹھوک دیتے ہیں نا مگر بعض جانور ایسے ہیں کہ ایک گھنٹہ پہلے کا گوشت بھی نہیں وہ جانور کھاتا پروردگار اس کو بالکل تازہ بہتازہ کھلاتا ہے انبیاء کو کھلاتا رہا صحابہ اکرام کو کھلایا پھلایا ہم سب کو کھلانے اور پھلانے پہ قادر ہے وہ نہ کھلائے تو کون کھلائے وہ نہ پھلائے تو کون پھی سکتا ہے قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرمایا کہ لوگوں شردی کے موسم میں کلک بیج کر ہزاروں نہیں لاکھوں من مٹی کے اندر میں اس کو ملا کر اور گھر میں جا کے سو جاتے ہو رضائیوں میں جروازے بند کر کے سو جاتے ہو فرمایا تو تو ساری رات سویا رہتا ہے میں اس تیرے گانے کی کھیتی کرتا ہوں فرمایا اس دانے کے جگر کو پھارنے والا میرے سوا کون ہے اس کے اندر سے داریک سی سوئی نکالنے والا میرے سوا کون ہے اور پھر اوپر بیسی اوسیر کا دیم گلہ آ جاتا ہے اس کو چیر کر پھار کر اتنا نرم و لازق شگوفہ اندر سے میرے سوا نکالنے والا کون ہے ایک ایک دانے کے بدلے ہزاروں دانے افر آئیتم الماء اللذی تشربون نہر کا پانی بھی میرا پانی کیوہل کا پانی بھی میرا پانی بارش کا پانی بھی میرا پانی اگر میں نہ دوں تو ایک پودہ بھی ایک درخت بھی نہیں بنا سکتا اَعَنْتُمْ اَنزَلْتُمُونَ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ لَعْنُ الْمُنزِلُونَ قول ہے ایک بارش کا قطرہ برسا پہ دکھا ہے بادلوں کو چلانے والا میں ہواں اور فضاؤں کے چلانے والا میں چاند کو سعبانی درخت شندگی عطا کرنے والا میں سورج کو اتنا بڑا منور بنانے والا میں اور چاند کا مالک میں سورج کا مالک میں ستاروں کا مالک میں رات کا مالک میں دن کا مالک میں رات میں سے دن بنانے والا میرے سوا کون ہے اور دن میں سے رات کو پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے اور بڑے بڑے تم نے بریک لگائے ہوئے ہیں بڑے بڑے تم نے انتزام کیے ہوئے ہیں تم نے گاڑیوں میں بڑے بڑے اشارے لگا رکھے ہیں موگدائی طرح مرنے کا الگ اشارہ ہے سجدے مرنے کا الگ اشارہ ہے رائیت اشارہ الگ ہے لفت اشارہ الگ ہے اوہ اشارے بلالے والوں پھر بھی سیکڑوں آدمی روزانہ مارتے ہو فرمایا لَشَّمْسُ يَنْبَغِيْلَهَا اَن تُدْرِقَ الْقَمَرِ وَلَلْ لَيْلُ سَابِقُنْ يَهَار ایک دن کو بتاؤ سورج اور چاند کی کبھی تکر ہوئی ہو کبھی ستارے تکرائے ہو کبھی دن رات تکرائے ہو تم نے بڑی بڑی کارا گری کر رکھی ہے نئی سے نئی گاڑیا آتی ہے نئے سے نئے طریقے کار آتے ہیں آزاروں قسم کے سینل بناؤ آزاروں قسم کے طرح طرح سے طریقے اختیار کرو تریفک کے اور تیری تریفک کا روز خطرہ میری تریفک قیامت آ سکتی ہے مگر خطرہ کوئی نہیں آسمانی نظام میرا زمین کا سارا نظام میرا میرے حکم کے بغیر پتہ تو حرکت کر کے دکھائے پتہ نہیں ہل سکتا اور فرمایا میرے بندے کمال ہے کھاتا میرا ہے پیتا میرا ہے پر تیری سے مجھ میں آج تک آیا بھی میں ہی نہیں آج تک مجھے ہی نہیں سمجھا اور تُو نوئی سمجھ لے یہ آنکھ دینے والا کون ہے ہر پندروں میں دن جیب میں کارڈ ہے ہاتھ میں تھیلہ ہے تشریف لے جا رہے ہیں کہاں سے لے تینیل آنے چلے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ عربوں کھرموں کے تعداد میں کیلے کھاتے ہو کبھی میں بھی ڈیپو پہ گیا اللہ پوچھتا ہے مجھے بھی کبھی لہر میں لگے ہوئے دیکھا یہ سنترے یہ مالتے یہ کیلے یہ عام تمام میٹھے ہیں ارے میں وہ ہوں اپنا شگہ من اندر اندر چلاتا ہوں اور وہی قیم کر دیتا ہوں نہ میٹھا زیادہ ہو نہ کم ہو تاکہ میرے بندوں کو سفرہ نہ ہو جائے اور میرے بندے میں تجھے سفرہ نہیں ہونے دیتا اور تو مجھے چھوڑ کر غیروں کو جا کے سکھ دے کرتا مردے سے زندہ بلانے والا میرے سوا کوئی نہیں زندہ کو مردہ بلا دینے والا میرے سوا کوئی نہیں وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ چلتے ہوں ہر آدمی فرمایا میرے بندے بیوی میں نے دی بچے میں نے دیئے یہ کھلونے ہیں تیرے لیے بچے یہ کھانا پینا جوانی صحت اندرستی یہ مکان یہ سب کچھ میں نے دیا اب مسئیبتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا کھر جوش لے آتا ہے کہ تمہیں برباد کر دوں اور سارے انعام میرے سارا کھانا میرا سارا پینا میرا اور جب میں نے تجھے حکم دیا کہ یہ تیرا سر میرے لیے ہے تو تو پھر اس سر کو جگہ جگہ جھکاتا بھرتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یقین جانو صرف اسی مسئلے پہ مار کھائی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی کا رشتے ناتے کا جھگڑا نہیں زمین جاداد کا جھگڑا نہیں مکان دکان کا تنازہ نہیں رنجش نہیں مدین کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو صادق البعہ صادق الامین ہے مخبر صادق ہے ساری کائنات سے زیادہ حقین ہے ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت ہے سب سے زیادہ سچے ہیں سب سے زیادہ اخلاق والے ہیں سب سے زیادہ شرافت والے ہیں رب دل جلال کی قسم مدین کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ شرافت ختم ہے لیاقت ختم ہے جانت ختم ہے امانت ختم ہے اس نبی کے سہرے پہ لوگوں میں پتھر مارے تو آخر کیوں اے طول ربی اللہ وقال رجل مؤمن من آل فرحول یکتم ایماله اتقتنون رجلا اے اکول ربی اللہ یہ بھی بڑا جرم ہے یوں کہنا کہ میرا پروردگار اللہ ہے مجھے وہی تالتا ہے مجھے وہی سمالتا ہے اور جس دن اس کی طرف سے آجل آ جائے گی موت کا پرکام آ جائے گا پوری کنیہ کی طاقت مل کر ایک ساتھ کے لیے زندہ نہیں رکھ سکتی اس یقین کو بنانے کے لیے ایک لاکھ تو بس ہزار انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور خدا کی قسم اسی مسئلے کی وجہ سے ایک ایک دن میں ستر ستر نبیوں کی گرد لے کاٹ دی گئی انبیاء کو شہید کر دیا گیا اور بے شمار واقعات تو قرآن کریم میں ہیں کہ کس پیغمبر نے مصیبت نہیں اٹھائی کون سا تخت پہ بیٹھا رہا سیدنا عبراہیم علیہ السلام کوئی لے لو کس قدر پریشانی کس قدر تکلیف ہے گھر والے وطن والے برادری والے کوئی بھی چین لینے نہیں دیتا ہزار و انبیاء کرام کا جد امجد ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام ستائے ہیں مخلوق نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اور خدا کہتا ہے اور کوئی بات نہیں بات شرب یہی تھی کہ وہ کہتے تھے پروردگار ایک اللہ کی ذات ہے وہی مشکل کشاہ ہے وہی حاجت رواہ ہے وہی سب کی فکری بلانے والا وہی ہے اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سید القونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی تعلیم اور صدیق اکبر سے لے کر برام تک ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ اکرام کی یہی تعلیم اہلِ بیعتِ عزام کی یہی تعلیم ہے کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریبی غیر کے سامنے جا کر سجدہ کیا بڑی بڑی مصیبتیں آئیں چکھی چلاتی تھی ہاتھوں میں گشتے پڑ گئے پانی بھڑ کے لاکھی تھی جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا یوں آتا کتابوں میں کہ یہاں کندھے پہ مشکیزہ اٹھانے کا نشان پڑ گیا تھا اور فاکے پہ فاکے چاہتے خاتونِ جنت میں اس نے لاکھیسی کے سامنے جا کر کے ہاتھ باندے آج کسی جگہ کوئی درخت بنا رکھا ہے کہ اس درخت سے حاجت روائی ہو جاتی ہے کسی جگہ کسی چشمے کو بنا لیتے ہیں کسی جگہ کسی قبر کو بنا لیتے ہیں کیا رب العالمین ہماری نرکتوں کو دیکھتا نہیں اور دوستو یقینی بات ہے میری سمجھ میں تو اب یہی بات آئی کہ مسلمان جو اب چاروں طرف زبا ہو رہا ہے کٹ رہا ہے اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کا دروادہ چھوڑ کر جب غیروں کے طرف گئے کہ اللہ پاک نے رحمت کی چادر اٹھا دی کل لبنان میں کٹے سیری لنکا میں کٹے کشمیر میں کٹے رہتے ہیں اب بے سمار مسلمان آفام میں کٹ گئے زمین مسلمان کے خون سے رنگین ہے آخر کیا وجہ ہوئی ہم مرنے ہی آئے اس دنیا میں دوستو مسجد میں بیٹھے ہو میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو کلمہ تم پڑھتے ہو تاریخ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کلمہ پڑھتے تھے جو نماز تم پر میں آئے ہو یہی سجدہ یہی رکوع یہی اتحیات اور یہی دروشریف اور یہی دعائے اور یہی قرآن کریم تاریخ بن زیاد پڑھتے تھے یہی قرآن کریم ان کے پاس تھا جو آج تیرے پاس ہے یہی ازان تھی یہی تکبیر تھی غزو کا یہی طریقہ تھا غسل کا یہی طریقہ تھا مسجدیں تھی اللہ اللہ تھی آخر کیا وجہ جو ان کے پاس اتباب تھے ہمارے پاس بھی وہی ہیں ارے پورے اس پین پر تین آدمی چھا گئے اور آپ تین آراب نہیں چھا سکتے یوں آتا ہے کتابوں میں کہ سمندر کے اندر سے تیرتے ہوئے جس کشتی سے سرکارِ دعالم سب قید و صل اللہ علیہ وسلم کے گنے ہوئے تین غلام گئے تین آدمیوں کا لسکر ہے تین آدمیوں کی جماعت ہے ان کا جو امیر تھا جب کنارے پہ زمین پہ پہنچے خسکی پہ اس امیر نے کسٹی کو آگ لگا دی ان دو نے پوچھا کہ وہ امیر صاحب یہ کیا کر رہے ہو آگ لگا رہے ہو کسٹی کو یہ تو کام کی چیز ہے ہم اس پہ تو سفر کر کے آئے تھے سمندر کا فرمایا ہاں ہاں مقابلہ بڑا سخت ہوگا ایک طرف پورا ملک ہوگا اور ایک طرف کالی کملی والے کے تین غلام ہوں گے مقابلہ بڑا سخت ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس کسٹی کا سہارا پیچھ دکھانے پر مجبور کر دے دھار چلو میں نے جان کر اس لئے کسٹی کو آگ لگا دی تاکہ دل میں یہ بات رہے کہ اب جاؤں گے کہاں کسٹی بھی ختم ہے اب تو اللہ کا نام ہے اور تروار ہے چلاؤ اور سہید ہو جاؤ پھر تاریخ شاہد ہے کہ تین صحابہ تین سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پورے اسپین کی فوج کے سامنے غالب آئے لشکر تھا منق تھا حکومت تھی اقتدار تھا عوام تھے سارے کے سارے مشرک تھے سارے کے سارے خدا کے سوا غیروں کی پوجہ کیا کرتے تھے تین توحید پرست آئے تین سرکار مدینہ کے غلام آئے پورے ملک کے نظام کو پلٹ کے رکھ دیا ایک اور بات عرض کر دوں توجہ کریں یہ تو سب کو پتا ہے کہ پشاب نفاق ہے پلیت ہے پخانہ پلیت ہے خون پلیت ہے مردار پلیت ہے یہ تو سب کو پتا ہے لیکن جب قرآن کریم کا جسمہ ستارہ پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کے اندر سے گزرو گے ایک آیت آئے گی انم المشرکون لجسن دیکھا نئی واق قرآن نے بتائی تمہیں تمہارے میرے لئے نئی ہے قرآن تو پہلے سے آیا ہوا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پشاب کی پلیتی تو ایسی ہے کہ دھولو تو پاک پخانے کی پلیتی ایسی ہے دھولو تو پاک خون کی پلیتی ایسی ہے پانی میں دھولو تو پاک اور فرما انم المشرکون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام کرمات شرک ایسی پلیتی ہے ارے ساتھ سمندروں میں گھوتے دے لو پھر بھی پاک دیں شرک ایسی پلیتی ہے قرآن نے جو کہا نجس بلکل پلیت ہے شرک فرما یا ایوالذین آمنوا انم المشرکون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم آگا اور لوگوں اعلان کر دوں صاف صاف کہوں خبردار آئندہ کسی شرک کرنے والے پلیت کو کعبے کی قریب آنے کی اجازت نہیں کسی کو بھی جو قبر کا طواب کرتا ہے اسے کیا حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا بھی طواب کرے جو قبروں کے غلاب کو چاٹتا ہے اس کو بیت اللہ کا غلاب چاٹنے کا کیا حق ہے جو قبروں میں گئے ہوئے بزرگوں کی چوکٹوں کو چاٹتا ہے فرمایا وہ میرے مقام ملتظم کے کیا لینے آیا پھر خلقت کا حال تمہارے سامنے ہے خدا کی قسم تاکسب سے بالا تا ہو کر قرآن کریم پڑھا کرو تھوڑی سی عربی سیکھ لو مسلمانوں اور مسلمانوں تمہیں اپنے نبی کی زبان سے پیار ہونا چاہیے تمہیں اللہ کی بولی سے پیار ہونا چاہیے تمہیں کالک ملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی سے پیار ہونا چاہیے تمہیں صحابہ کرام کی بولی سے پیار ہونا چاہیے تمہیں اہلِ بیعت کی زبان سے پیار ہونا چاہیے اے کاش تم تھوڑا سا تردما سمجھتے تو پھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا تھا تو قرآن کریم کے جو میں نے عیب پڑھی اللہ پاک جل لشانہ نے فرمایا ایمان دارو یا ایواللہ دینا منصبرو وصابیرو اللہ پاک کا یہ مقصد نہیں اس عیب میں کہ اگر کوئی تمہارے گھر کا آدمی مر جایا کرے تو صبر کیا کرو ہمارے ہاتھ و صبر کا لفظ صرف ایک ہی جگہ بولا جاتے کوئی مر گیا اچھا بھائی صبر کرو ہم نے بھی صبر کیا اس قرآن کے عید کا یہ مقہوم ہرگز نہیں کہ اگر کوئی مر جایا کرے تو صبر کیا کرو اگر مال کا لقصان ہو جائے تو صبر کیا کرو بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے نام کی وجہ سے لوگ تمہیں مارے تو تم صبر کیا کرو کیا تھوڑی مار کھائی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس میں مگر اللہ پاک پھر بھی فرماتے ہیں فَصْبِرْكَ مَا صَبَرَ اُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ فَصْبِرْكَ مَا صَبَرَ اُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ کالی کملی والے اتنا صبر کر اتنا صبر کر جتنا بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا ہے اندازہ لگا سر سجدے میں رکھتے ہیں اونٹ کا اونٹ اوپر لاکے دال دیا جاتا ہے سر مبارک پہ کورا کرکٹ پھینکا جاتا ہے اور اس آر کی غار کے اوپر کھڑے ہیں اس قدر زور سے دھکا دیا لہو کی دارگون چاہ سے پڑی اتنی بار کھائی پیارے سچا کا ایک نہیں دو نہیں کیا تکڑے اپنی آنکھوں سے دیکھیں بڑے بڑے حسینوں کے تکڑے دیکھیں پھر بھی اللہ پاک فرمائے فصبر کا ماں سابارہ سمر کر جیسا کہ صبر کیا بڑے بڑے رسولوں نے کیا مطلب اللہ پاک جل لشان ہو کرماتے ہیں میرے حبید تیری حدیعہ ختم ہو جائے میرا نام نہ چھوٹے جان چلی جائے جسرلو علیہ السلام نے پتر کھائے ابراہیم علیہ السلام نے مار کھائی موسیٰ علیہ السلام نے مار کھائی داوود علیہ السلام نے مار کھائی یوسف علیہ السلام نے مصائب جھولے کالی کملی والے مار کھاتا جا میرا نام تیرے لب پر آتا جائے آتا جائے اسی طرح حضرات صحابہ اکرام نے کمال کر دیا مَا بِلَا عِلَهَا إِنَّ اللَّهِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان حضرات نے دکھ اٹھائے تین صحابی عیسائی بادشاہ کے یہاں گرفتار کر کے لائے گئے میدان جہاد سے گرفتار ہو گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضور کے شاگرد ہیں حضور کے مرید ہیں حضور کے مقتبی ہیں حضور کے ماننے والے ہیں اب کافر کی تو عادت ہوتی ہے نا پسانے کی عمداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑا صحابی ہے ان تینوں میں عیسائی بادشاہ نے دیکھ لو آج زمین کا کیا بھاؤ ہے آج ہی ریاست دے دوں گا صرف کلمہ انکار کر دے شکرہ سے وٹھے نہ ہوئے یہ تو آج ہی ضرور آدمار لینا سی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے وہ تیری پوری ریاست سے سو گناہ بڑی ہوں گی ہم ایمان خراب میری پوری ریاست سے سو گناہ بڑی ہوں گی ہم ایمان خراب کر کے ابھی ریاست کیوں لے ہم تو انتنے والی جنت لیے بیٹھے ہیں وہ کہنے لگا اچھو چلو تم تمہیں زمینوں کی کیا قدر ہاں تم مسجد نبی میں رہنے والے ہو تمہیں جانبہ کا زمین کتنی قیمتی شہ ہوتی ہے قیسائی دادشاہ نے دوسرا تصویر کا رخ پلت کر دکھا دیا کہنے لگا اللہ دمانا تم بڑے خوبصورت ہو تم بڑے حسین ہو صورت بھی حسین ہے حسیرت بھی تمہاری حسین ہے اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار کر دو میں اپنی شہدہ دیا تمہیں دے دونا سعزادیاں ہیں میری بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں چندے ہو جائیں گے تم دیکھو گے حیران ہوگے اتنی حسین ہے اتنی خوبصورت ہے میری سعزادیاں اب آپ اپنے معاشرے پہ نظر ماریں یا اگر آج کوئی کہے تو بتلاؤں ہم میں سے پیچھے رہنے والا کون ہے میری خیال میں اگر ایک کی دعوت کی جائے ایک کو کوئی دعوت دے بلائے تو لاکھوں پہنچ جائیں گے لاکھوں پہنچ جائیں گے اجی میں حاضر ہوں مگر یہ مدلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے حضور کے پروانے انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی نے اس کلمے کے بدلے میں جس جلنک کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے وہ تیری سعزادیوں سے کروڑوں گناہ زیادہ حسین ہوں گی جو ہمیں وہاں ہونے ملیں گی کروڑوں گناہ زیادہ حسین ہوں گی کلمہ چھوڑ کر ہم تیری سعزادیوں کی طرف مو کر کے تھوکنے کو بھی تیار نہیں جائے ہم نے نہیں چاہیے جہداد کا نوابی کا رئیسی کا لالچ دیا صحابہ نے وہ نہ ماننا اس نے جمال کی دعوت دی وہ نہ مانی اب تیسرا ایک اور طریقہ ہے درانے کا دمکانے کا مارنے کا خوف دلانے کا لگا پکا رہے لے لے چلو میں دانوں میں ابھی ٹھیک کرتے ان کا دماغ لے گئے تامبے کی دیگ سے ہاں بھی آگ پہ جب وہ لال ہو گئی سرخ ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پروانے کو اٹھا کر اس دیگ میں پھینک دیا اس نے تو نہ کسی پیر فقیر کی دعائی دی وہ تو کسی طرف نہ گیا تاریخ شائد ہے اللہ والے کی کھال جل گئی گوست جل گیا عدیہ جل کر آنکھ ہو گئی مدر صحابی کہتا جو باہر بچے ہوئے دولوں جوال کہتے جب تک دم میں دم رہا دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی جال گئے بھی کلمہ نہ چھولا تمہیں تو کوئی جلانے کے لیے بھی تیار نہیں ایک عورت اٹھ کر اتنا سا کہہ دیتی ہے پرانی بڑھیا ہاں ہاں تیرا بچہ تندرست نہیں ہو گئے جب تک گھلائے جا کر تُو قبر کو نہیں چاہتے گی قبر کا تواف نہیں کرے گی وہاں جا کر یہ چیز نظر نہیں کرے گی ایک عورت کے کہنے پر ایمان کا بیڑا غرق آج لوگ کرتے ہیں اور یہ صحابی حضور کا شاگرد ہے حضور کا دیوانہ حضور کا مرید ہے حضور کا مقتدی ہے جل گیا مگر توحید کا دامن نہ چھوڑا اب دو نوجوان پیچھے ہیں باہر سوچا کرو چاروں طرف بڑے بڑے آوازیں سنتے ہو رات دن تجزیہ کیا کرو اللہ نے دماغ دیا ہے کھوپری میں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور مسجدوں سے آواز کیا آ رہی ہے فیصلہ کیا کر انصاف کیا کر سوچ و بچار کیا کر دو نوجوان جو باہر رہ گئے اب حالت تو یہ ہونی چاہیے اچھی کہ وہ دو نوجو کھڑے ہو کے روٹے کہا ہے ہا ہے آگیا وقت ہمارا بھی ہمارا بھی نمبر لگے گا بھائی اب علماء اکرام نے لکھا وہ دو اللہ والے روئے نہیں گھبرائے نہیں پریشانہ ہوئے بلکہ مسکرہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات دینے لگے کہنے لگے مبارکو مبارکو جو چیز میدان جہاد میں نہ ملی الحمدللہ سعادت اللہ پاک نے یہاں انتظام کر دیا گھبرانہ نہیں اب انشاءاللہ ایک دوسری کی ملاقات ہو جے کو سر پہ ہو گی وہ نہ گھبرائے نبی کی زبان پر نبی کے فرمان پر سید القونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ان کو کتنا یقین تھا انہیں معلوم تھا کہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی حضور میں شہید آئے گا خدا وند کریم فرمائیں گے جا جنت میں تو وہ خوش نہیں ہوگا فرمائیں گے جا تجھے اتنے ہوروں دے دی اتنے ہوریں دے دی اتنے غلمان دے دی اتنے باغ و بہار دے دی اتنا یہ دیا اتنا وہ دیا چلا جا وہ خوش نہیں ہوتا کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک خود پوچھیں گے کہ تُو مانگ پھر کیا مانگتا ہے وہ کہے گا الہی مجھے تو تجھ سے بہت بڑی امید تھی کہ بہت بڑا عجر دے گا آپ تو مجھے ہوروں اور قصوروں اور غلمانوں میں ان میں تلکھا رہے ہیں جنت کے باغ و بہار میں کہاں اگر میری مانگی ہوئے مجھے دولت ملے تو کم سے کم مجھے سو مرتبہ پیدا کر میں سو مرتبہ تیری راہ میں سر کتانے کا مزہ پھر اٹھاؤں پھر اٹھاؤں کہ خدا بند کریم نے جتنی نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار شرک سے کیا ہے اتنا اور کسی تیز سے نہیں اور آج یہ بابا بڑی پھیلی ہوئی ہے بڑتی جاتی ہے اب آپ اندازہ لگائیں اب میں تمہاری بولی میں بات کروں گا پورس ہے اللہ والے کا اور کناس کنگری کا پورس ہے اللہ والے کا اور ٹھیتھر وہاں بدماتی کا پورس ہے ایک اللہ والے کے نام کا اور وہاں کئی کے دن تک اتنا زرہ ہوتا ہے اتنی پتکائی ہوتی ہے کہ اتنی چکلے میں نہیں ہوتی تو کیا قیامت کے دن یہ اللہ والے سب کا جامن نہیں پکڑے گا وہ ظالموں میری قبر پہ قرآن نہ پڑا بیٹھ کر دروش شریف نہ پڑا میرے لئے مغفرت کے دعا نہ کی میرے پاس بیٹھ کر تم نے وزیفیں نہ کیے کیا میں نے تمہیں کہاں کھا کے دور کس رنگی میری قبر پہ بجانا اور ایک اور بہت عرض کروں اخیر میں آپ سے آپ ذرا سوچیں کے لئے جو پہ آتھ رکھ کر یہ جتنے دولک سرنگی بجانے والے ہیں یہ اپنی ماں کی قبر پہ کیوں نہیں بجاتے اپنے باپ کی قبر پہ کیوں نہیں بجاتے اپنے بھائی کی قبر پہ جا کر کیوں نہیں بجاتے یہ جتنے قوالی شریف کرنے والے ہیں نا اپنے بھائی کی قبر پہ کیوں نہیں بجاتے اور بزرگوں کا نام تمہیں ملا ہے بزرگوں کی قبریں سننی ملیے چنانچہ اس کا اثر آپ کو پتا کیا ہوا پھر جب ہم نے قرآن مجید چھوڑ دیا ہم پڑھ گئے غزلوں کے پیچھے ہم پڑھ گئے قوالیوں کے پیچھے ہم پڑھ گئے دولوں کے پیچھے ہم پڑھ گئے ترہ ترہ کی بلائی ہوئی جتن اور پکواس کے پیچھے تو دشمنوں نے خدا کے قرآن کو جرانہ شروع کر دیا ستانہ شہر ہے پاکستان میں جہاں اللہ کے قرآن کو آگ لگائی گئی قرآن کے وارش دنیا میں ہو کوئی آگ لگا سکتا ہے تو بار اگر یہ ہندوستان میں ہوتا تو یہ ہمارے اخبار سوڑ مٹا دیتے ہندو نے قرآن کی توہین کر دی ہندو نے قرآن کی پیادبی کر دی سکھوں نے یوں کر دیا چونوں نے یوں کر دیا ہندو نے یوں کر دیا اب مسلمان جلاتے ہیں پاکستان میں کافر کیسے کہوں اب یہ دوسرا افتہ ہے کہ گلگست کالونی میں ایک مسجد میں قرآن جلا دیا گیا کون پوچھے کون کرے اگر حکومت کے خلاف کوئی کاروائی کسی کبن کمرے میں بھی کرے اس کا بھی حکومت کو پتا چل جاتا ہے لیکن قرآن جلانے والوں کا حکومت کو کوئی پتا نہیں چلتا ناکام پولیس ہے ناکام محکمہ جات ہے اور آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا کہ قرآن کریم جلانے والوں کو سزا ملی ہو سزا کیسے ملے ہم خود چاہتے ہیں کہ قرآن ادھردھر ہو جائے تو جانتے چھٹے ہر وقت مولوی قرآن 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 کرتا پھرتا ہے اس لئے مطالبہ فرمایا ذالکالکتاب لا رئی بفی قرآن کریم کہتا مجھے ہاتھوں میں اٹھانے والے پھر اٹھانا پہلے میرا یقین پیدا کر ذالکالکتاب لا رئی بفی میں وہ کتاب ہوں جس میں شکو شبو نہیں ادھرل المتقین متقیوں کے لئے ہدایتوں قابروں کے لئے مسرکوں کے لئے جو میری نئی میں الکا نہیں ادھرل المتقین دھرنے والوں کے لئے ہوں میں تو اب جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے مجنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے شعاب اکرام کی عظمت کو نہیں مانتے اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ قرآن میں جو آسمان سے اترا تھا عقیدہ قرآن آسمانوں لکھا سینا ان کو تو بکریاں کھا گئی اسے بکریاں کھا گئی اسے تم جلا بہت جان سڑ جائے گی عقائد ہے عمال تو جب ہوں گیا آج اتخاب بگر گیا عقیدہ بگر گئے یقین بگر گئے کوئی لکڑی کو سجدہ کر رہا ہے کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا ہے کوئی کسی درخ کے سامنے جھکا ہوا ہے اور مزے کی بھات یہ کئی مرتبہ لوگوں کو گھوڑے کے آگے جھکا ہوا اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے پسلے سال شیخ پرے میں دسلی محرم کو تو لوگ گھوڑا نکالتے ہیں بارہ ربیول اول کو ڈاچی نکالتے ہیں اس نے پتہ بھی کون سے مہینے میں شیخ پرے میں کھوڑتا ہی نکال دیا انگازہ لگا کھیل ویا رکھا مذہب کا پھر آپ دیکھ لیں کہ چاروں طرف پتائی ہو رہی ہے ہماری اور ابھی اور ہوگی کیوں؟ نہ ہم سنبھلیں گے نہ باز آئیں گے نہ اللہ کے نسرت آئیں گے ورنہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صحابہ اکرام تین گئے پورے ملک کے نظام کو پلک کے رکھ دیا پورے ملک کے لسکر کو مار مار کے سیدھا کر دیا یہ سارے کالی جیٹ حضرات جانتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ تاریخ بن زیاد قوم تھا اور ان سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا فرما خصبر کما سابارا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سبر کرتا جا مار کھاتا جا چائف میں پتھر کھائے عہد میں زخم کھائے تیرہ سال مکہ میں پتھر کھائے رات دن مسئیبتیں اٹھائیں حسین چیرہ زخمی ہوا بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندے اور لوگوں تو اس نبی کا امتی ہے جس نے کئی کے دن پتے چبھائے مگر اللہ پاک پھر بھی فرما رہے کما سابارا اُن العظم من الرسول اتنا سبر کر جتنا نو علیہ السلام نے کیا تھا جتنا کہ فلان نبی نے کیا تھا وَلَا تَسْتَاجِ اللَّهُمْ كَعَنَّهُ الْيَوْمَ جَرْوَمْ اللہ اکبر فرمایا پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح پر کامیابی ہوتی ہے تو میری تو ایک ہی منشاہ ہے نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے چھگڑا ہے کہ جو کلمہ ہم نے پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خدا کریں گے کلمہ دل میں اتر جائے یہ کلمہ خون کے قطرے قطرے میں بس جائے اولاد کے سینوں میں بس جائے عورتوں کے دلوں میں گھر کلمہ کر جائے جوانوں اور بولوں افسروں اور ذمہ داروں تاجروں اور مزدوروں تمام کے زبان پر کلمہ ہو دل میں کلمہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے سارا بدن تیرا ہے اور یہ دل کی کوچھڑی میرے لیے خالی رکھا کر سرک کی لانت سے بچا کرو سرک بڑی بیماری ہے بہت بڑی بیماری ہے سرک اور آدمی پھرس جاتا ہے مقدمے میں تنگ ہو گیا نا اوہمیا اوہا سی دست دیتا لوں اوہم امی میں کر خلانہ مزار ہے نا ہاں جی بیس تنہی رکھتے ہو اتھے بہ جا کام پار ہے بابیوں ہی تیرا کام اسے بھی لے کر جنگے یہاں پہ کی دل میں فساد ہے ایک مرتبہ پات پتن شریف سے گاڑی میں ہم سفر کر رہے تھے ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مولوی آپ منہ کا آہو سنا تو ہے کہنے لگا مسئلہ دسک میں کہا پوچھ لے اکہ اے دسا بابے کا درگاہ بنا یا ابو بکر صدیق کا درگاہ بنا میں نے کہا میں اتنا بڑا مولوی نہیں جتنا بڑا تولے مسئلہ پوچھا ہے تو ہی بتا کہنے لگا ابو بکر صدیق تو چھڑا سابی ہویا نا بابا بابا ہو یوں کے اور تو ہویا نا لیا سابی جو آدمی کالی کملی والے کی جولی میں سویا ہوا ہے آرہا اگلا مہیندہ انشاءاللہ زندہ رہے میں اور آپ پھر سناؤں گا آپ کو کہ صدیق اکبر کون تھا لیکن اقیدہ دیکھیں آپ اور سارا اللہ بگا کہنے لگا بلے 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 ہاں ہاں آخ نے بابا بابا ہے جو کے بتاؤ یہ بابوں کو کہاں لے کے جائیں خود بابے کو کندے پر اٹھایا خود بابے کو کبر ہزاروں لاکھوں ملشتی کے نیچے دپن کیا پھر بھی صبر نہیں آیا اوپر ہر ست بلائی اور پتھروں سے بند کیا ہمارا ایک مولوی ہے دلہ جنگ کا بڑی عجیب بات کیا کرتا ہے آپ کو بھی سلا دوبرا لہم اللہ کہتا ہے جب اللہ میں حکم دے گا کم بھی بھی اللہ سارے اپنی قبر کچھی قبروں والے یوں کر کے باہر آکے کھڑے ہو جائیں گے حضور حاضر ہے فرماو کیا حکم ہے اگر چیامت آگیا کہ چنگا جی آگی تھا اگر جتنے یہ پتھران تلے سٹے پہنے سو سار تو سیر رگ لیں گے رگ لیں گے لگ سی بار نکلنے والے مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عامل کرو قرآن کریم سمجھا کرو آج کی اگلے جمعہ کو آ جائے کہ تشلے جمعہ کی کیسط بڑی بہترین ہے میں نے محمد تعیب اپنے بچے سے کہا تھا کہ بیٹا جلدی ہفتے میں تیار کر آتے لاؤ آیت القرصی کی کیسط ہر گھر میں ہونی چاہیے یہ جو بوڑی ہیں نا تمہارے گھروں میں ان کا عقیدہ سمارو ایک بچی کا عقیدہ سمر گیا یہ سمجھو کہ ہزار آدمی سمر گئے کیسط ہے آگ اور نماز گھروں میں لے جاؤ بچیوں کو سناؤ بیلوں کو سناؤ امہ کو سناؤ خالہ کو سناؤ تاکہ گھر میں ایک آدمی پہ نماز نہ رہے یہ ایک طریقہ ہے اسی طرح سے وہ کیسط دروازے پہ آئی ہوئی ہے خواتین کی پردے کی تمہارا کام ہے میرا کام ہے سنا دینا بتا دینا ہدایت دینا اس مالک کا کام ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مبارک اللہ سیدنا مولانا محمد النبی گل امی گل آسمی والا علیہ وصحابی برعہ پھل کرام یہ آفیس شریف صاحب کے والد غلام اسیل بٹی یہاں آئل کی بستی میں ہمسائے خوات ہو گئے اللہ پاک مرہوم کو جنت الفردوس مجھے عطا فرمائے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرمائے ایک محمد صدیق لکھے والا شہر میں ہمارا پرانا ملنے والا ہے اس کی ساتھ خوات ہوگی گدست جمعے کو اللہ تعالی مرہومہ کو جنت الفردوس مجھے کے عطا فرمائے اور کئی ساتھیوں نے کہا ہے ہمارا سبزی منڈی کا دوست ہے اممد یاسین قاری اممد یعقوب صاحب ہیں اور کئیوں نے یا اللہ ان سب کے کاروبار مشکلوں کو آسان فرمائے یا اللہ الہ العالمین جتنے بھی مرد اور جھولی پھیلائے بیٹھے تو سب کے جھولیاں بھر دے یا اللہ سب کے مشکلوں کو آسان فرما دے یا ارحم الراہمین یا اکرم الاکرمین تیرے خدالے میں کوئی کمی نہیں تو داتا ہے ہم تیرے دروازے کے گدہ گر ہیں سب کی جھولیاں بھر دے یا اللہ کئیوں کو رشتے ناکوں کی پریشانی اپنے فضل و کرم سے فرما دے یا اللہ سب کے لئے غیب سے اسباب پیدا فرما دے سب کے کاروبار میں برکت اتا فرما روزی رزق میں وساط اتا فرما سب بیماروں کو شفاہ اتا فرما سبی کی مشکلوں کو آسان فرما یا عبد الرحمان ہر جمع کو آتا اس کے لئے بھی دعا کرو اللہ پاک اس کی جھولی بھر دے اور عجمہ رمضان صاحب کی بچی بھی ہر جمع کو آتی اکثر طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اللہ پاک اس کی طبیعت کو بھی ٹھیک فرمائے اور ہم سب کی اولاد کو اللہ پاک دین کی دولت اتا فرمائے ہمیں اور ہماری اولاد کو اور سارے معاشرے کو نمازی بنا دے یا اللہ بے نمازی کی موت سے بچا دعا کرو بے نمازی کی اللہ پاک رفاقت سے بچا یا اللہ سارا ہمسایا سارا وصیب نمازی ہو جائے سب کی مشکلوں کو آسان فرما سب کو ہی حج بیت اللہ نصیب فرما سب کو روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما الہو العالمین ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما تمام جعان کی مشکلوں کو آسان فرما صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ